بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم افورمیشنز کے بارے میں بات کریں گے مورننگ افورمیشنز کے بارے میں بات کریں گے پہلے سمجھنا بڑا ضرور ہے کہ ضروری ہے کہ افورمیشنز کیا ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی چیز جو سٹارٹنگ ہوتی ہے نا جیسے دن کی سٹارٹنگ جو ہے وہ مورننگ ہے اسی طرح کسی بھی کام کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ سٹارٹنگ بڑی میٹر کرتی ہے اگر آپ کرکٹ کی بات کریں تو اگر اوپننگ اچھی ہوگی تو موسلی چانس ہے کہ جو جو لیٹر آن میچ ہے وہ بھی ہمارے حق میں ہی ہوگا ہمیں جیتنے کے چانس زیادہ ہوں گے اسی طرح ہماری اگر مورننگ اچھی ہوگی تو بہت حد تک چانس ہے کہ ہمارا جو پورا دن ہے وہ اچھا ہو کیونکہ ہمیں ایک نیگٹیو خیال جو ہوتا ہے وہ پورا دن ہمارا نیگٹیو کر دیتا ہے ایک منفی خیال ایک منفی سوچ ہمارے پورے دن کو برا کر کے رکھ دیتی ہے تو ایک پوزیٹیو چیز ہمیں پوزیٹیو کر سکتے ہیں لیکن انزائیٹی میں ڈپریشن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم پوزیٹیو رہنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم رہ نہیں پاتے کیوں نہیں رہ پاتے کیونکہ ہم نے بہت عرصہ خود کو نیگٹیو کہا ہوتا ہے ہم نے بہت عرصہ خود کو بار بار یہ کہا ہوتا ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا مجھ سے تو نہیں ہو سکتا میں تو صبح نہیں اٹھ سکتا میں تو رات کو جلدی نہیں سو سکتا میں تو موبائل کے عادت نہیں چھوڑ سکتا میں تو خوبصورت نہیں میں تو یہ نہیں میں تو وہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو ہر وہ چیز دکھائی ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کبھی وہ چیز نہیں دکھائی ہوتی جو ہمارے پاس ہے تو یہ جو خود سے جتنی بھی خود کلامی ہے اسے سیلف ٹاک کہا جاتا ہے اور اسے نیگٹیو آفارمیشنز کہا جاتا ہے کیونکہ ہم خود کو جس نیگٹیوٹی دکھاتے ہیں انسان خود کو جو دکھائے گا جو خود کو بتائے گا اور ایک وقت آئے گا وہ انسان بیسا ہی ہو جائے گا آپ اگر آج تنگ ہیں کہ میں صرف نیگٹیو کیوں سوچتا ہوں تو ذرا پیچھے اپنے آپ میں جا کے دیکھئے گا آپ نے خود کو صرف نیگٹیو چیزیں دکھائی ہوگی میرے اندر تو یہ نہیں میرے اندر تو وہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا میں تو وہ نہیں کر سکتا میں تو عقل مند نہیں تو جس نے خود کو کہہ دیا کہ میں عقل مند نہیں تو کیا وہ عقل مند رہے گا سوچیں آپ اس بات کو جس نے کہہ دیا میں تو خوبصورت نہیں تو کیا وہ خوبصورت رہے گا جس نے کہا میں تو لمبا نہیں تو کیا وہ لمبا رہے گا جس نے کہا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی تو کیا اس کو نیند آئے گی جس نے کہا میرا دن اچھا نہیں تو کیا اس کا دن اچھا ہو سکتا ہے الفاظ کتنی بڑی طاقت رکھتے الفاظوں کا کتنا بڑا ہماری زندگی میں امپیکٹ ہوتا ہے ہم اکثر لوگ اس بات سے انجان ہوتے ہیں اور ہم بہت بڑی بڑی باتیں خود کو کر دیتے ہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا میں تو وہ نہیں کر سکتا میں تو پاگل ہوں میں تو بے وکوف ہوں میں تو احمق ہوں نہیں جانتے ہم نہیں سوچتے اگر آپ سچ میں الفاظوں کی طاقت جاننا چاہتے ہیں تو کسی انسان کے ساتھ زندگی کے آپ کے جتنے بھی پرانے مراسی مہونہ ان کو ایک سائٹ پر رکھئے گا ایک برا جملہ اس کو بول دیجئے گا ایک برا جملہ اس ایک برے جملے کی وجہ سے آپ کو الفاظوں کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا یہ تو کوئی اور تھا اب اگر آپ اپنی بات کریں تو آپ خود سے ذرا ایک بر پوچھیں کہ آپ خود خود کے کتنے بڑے مجرم ہیں آپ خود خود کو کتنی نیگٹیو باتیں کہتے ہو یار کتنا خود کو برا کہتے ہو کتنا خود کو کوستے ہو ایک لڑکی مجھے کہنے لگے کہ سر میں خوبصورت نہیں رہی میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیوں خوبصورت نہیں رہی کہتی ہے سر میں جب بھی ششے کو دیکھتی تھی میں ایک ہی بات اپنے آپ سے کہتی تھی میں تو خوبصورت نہیں ہوں اور سچ میں اس ٹائم میں خوبصورت تھی اب میں خوبصورت نہیں ہوں اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے میں خوبصورت تھی جو لوگ مجھ سے وان آن وان کوچنگ لینا چاہتے ہیں تھرو ووٹس اپ وہ میرے اس مینجر کے ووٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں وہ فیز کی اور ٹائم کی ڈیٹیلز ان سے لے سکتے ہیں شکریہ آپ کا چلیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے اسے ایک چیز کہی کہ آپ تب بھی خوبصورت تھی آپ اب بھی خوبصورت ہیں اب بھی آپ وہی غلطی کر رہی ہیں جو پہلے آپ غلطی کر رہی تھی تو نیگٹیو ٹاک سیلف ٹاک نیگٹیو افرمیشنز انسان کو کچھ نہیں دیتی ہیں صرف تباہی دیتی ہیں آج سے اگر آپ نیگٹیو افرمیشنز کی جگہ پوزیٹیو کر دیں گے نا افرمیشنز تو جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا میں کبھی ان چیزوں سے نہیں نکل سکتا آپ ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے کیونکہ بہت سے دن مل کے ایک ہفتہ بناتے ہیں چار ہفتے مل کے ایک مہینہ بناتے ہیں اور بارہ مہینے مل کے ایک سال بناتے ہیں تو زندگی دنوں میں بدلتی ہے گھنٹوں میں بدلتی ہے آپ کی ایک سوس سے بدلتی ہے آج سے جب بھی آپ صبح اٹھیں کچھ دیر کے لیے یہ کام ضرور کیجئے کچھ دنوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے کچھ لوگوں کو سات دن بھی لگ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو اکیس دن بھی لگ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو فورٹی فائٹ ڈیز بھی کچھ لوگوں کو سکسٹی ٹو سکسٹی فائٹ ڈیز بھی لیکن مائنڈ میں رکھیے گا یہ دن جتنے بھی لگے دنوں کو آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے اپنی اس روٹین کو دیکھنا ہے اپنی اس حیبٹ کو دیکھنا ہے جو حیبٹ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کیا وہ develop کر لو سب سے پہلے اٹھتے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرو اللہ تیرا شکر ہے کس بات کا شکر ہے اب نیگٹیوٹی میں تو ہم اتنے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں انزائٹی میں تو ہم اتنے زیادہ چلے جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس بات کا شکر ادا کریں کس بات کا اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو سانس آرہی ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو سانس نہیں آرہی تو پھر ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرو آپ کے سر میں بال ہے بہت سے لوگ ہیں جو گنجے ہیں جن کے سر پر بال نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ ناک دی آنکھیں دی چہرہ دیا lips دی body دی بہت کچھ دیا ابھی آپ جو سوچ رہے ہو یہ آپ نے خود خود کو دیا ہے آپ نے خود خود کو نیگٹیویٹی دی ہے آپ نے خود خود کو نیگٹیویٹی دی ہے اور اسی نیگٹیویٹی نے ہی آپ کو یہ ڈپریشن دیا ہے آپ کو یہ انزائیٹی دیا ہے آپ ذرا سوچو اگر آپ خود کی کیر کرتے ہیں اگر آپ خود سے محبت کرتے تو آپ کہاں ہوتے ہیں کیا آپ اس حال میں ہوتے یقیناً آپ اس حال میں نہیں ہوتے تو سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اپنے آپ کی تعریف کرو اللہ ترہ شکر ہے میں اچھا ہوں اللہ ترہ شکر ہے میں اچھا ہوں اللہ ترہ شکر ہے میں بہت اچھا ہوں اللہ ترہ شکر ہے میں دوسروں کے ساتھ اچھا ہوں میں دوسروں سے محبت کرتا ہوں میں خود سے محبت کرتا ہوں مجھے ہر انسان سے محبت ہے میں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اس ذات کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں میں خوبصورت ہوں میں اکل مند ہوں میں اپنے فیصلے کرنے کی صلاحیت خود رکھتا ہوں میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے دن اور رات کو بہترین کر سکتا ہوں میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے لیے بہتر سے بہترین کا فیصلہ کر سکتا ہوں میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی زندگی کو جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں آج میں جس حال میں ہوں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں میں ہوں اور میں ہی خود کو یہاں لیا اور میں ہی خود کو یہاں سے نکال سکتا ہوں میں ہی خود کو بدل سکتا ہوں میں ہی خود کو بہت کچھ کر سکتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں ہاں میری گلتی ہے کہ میں کرتا ہوں پر اسے دیر تک نہیں کرتا میری گلتی ہے کہ میں اسے بار بار نہیں کرتا لیکن میں خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں میں کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا مجھے کرنی ہے مجھے ہر کوشش کرنی ہے مجھے ہر طوفان سے لڑنا ہے مجھے ہر چٹان کو ڈیر کرنا ہے مجھے خود کو بدلنا ہے مجھے خود کو بنانا ہے مجھے خود کو بنا کے ایک الگ پہچان دینی ہے کس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا میں وعدہ کرتا ہوں کہ مائندہ کے بعد کبھی خود سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں کر سکتا یہ وعدہ خود سے کر لو کہ تم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جو خود کچھ کرنے کی چاہے وہ خود کچھ نہ کر سکے وہ خود اس لیے کچھ نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کر پاتا کہ اس کی ذات سب سے بڑی ذات اس کی اپنی ذات اس کا دشمن ہوتی ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ذات ہوتی ہے چاند لائنیں اگر آپ اپنے دن کو بدلنے کے لیے کہہ دو گے اور ایک سنٹینس میرا یاد رکھنا ہمیشہ کہ آپ اپنے آپ سے ہمیشہ صبح کہنا کہ میرا آج کا دن کل کے دن سے بہترین ہے وہ جو کل گزر چکا ہے یہ آج کا دن اس سے بہترین ہے اور میں اس کو بہترین کرنے کی ہر کوشش کروں گا بہت زیادہ نہیں صرف ایک پرسنٹ آج کو بدلنے کی کوشش کر دو کچھ ہی دنوں بعد دیکھنا تم کس طرح بدل جاؤ گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بدلے گا اسی آس پہ ہم ابھی تک بیٹھے ہیں آج اس آس کو ختم کر دو آج اس امید کو ختم کر دو آج یہ دن تمہارا ہے اس دن کو آج سے بدلنے کی شروعات کرو بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا پہلا کام دوسرا کام اپنے رب کو قصر سے یاد اپنے رب کی عبادت کرو نماز پڑھو پھر قرآن پڑھو یہ پرفیکٹ ڈے کی سٹارٹ ہے پھر تھوڑی واک کرو پھر ناشتہ کرو پھر پورا دن خود کو جتنا بدلنے کی کوشش کر سکتے ہو کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو کوشش پہ کوئی پابندی نہیں ہے اینڈ پہ کام یا بھی تمہیں ملے گی اس بات کی گارنٹی ہے اور دن بھر میں جب بھی لگے نا نہیں یار نہیں ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا میرا دن تو آج بھی برباد ہوتا جا رہا ہے میرے سے تو نہیں ہو پا رہا اپنے آپ سے ایک بات تب کہنا کیوں نہیں ہوگا میں کروں گا میں کروں گا جب وہ کہتے ہیں نا آرٹیفیشلی بھی انسان کو ہس لینا چاہئے جب نہ بھی ہنسی آئے نا تو آرٹیفیشلی بھی انسان کو ہنس لینا چاہئے کہ میں خوش ہوں تو آپ تب اپنے آپ کو کوئی ایسا لمحہ زندگی کا دکھا دینا جس دن آپ بہت زیادہ خوش تھے وہ اس لمحے میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ کا رمیننگ ڈے جو ہے وہ پوزیٹیو کر دے گا ہر بات پر اپنے رب کا شکر لازمان ادا کرنا یہ شکر یہ ہے جو تمہیں بہت کچھ دے دے گا اگر انسان شکر کرے نا نعمت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اور نوازتا ہے اور اگر وہ ان پر غرور کرے تکبر کرے اور گئے جی میرے پاس کیا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پاس تو آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کی ہر کوشش کرنی ہے کرتے کرتے دیکھنا جیسے رات آئے اگر دن میں کوئی غلطیاں ہو بھی گئی ہیں یا سمہا کچھ ایسا نہیں ہو سکا جو آپ سوچ رہے تھے تو آپ نے خود کو نیگٹیو نہیں دکھانا خود کو پوزیٹیو دکھانا ہے ہماری مثال پتا ہے کیا ہے میں آپ کو ایک common جو ہے نا وہ man کی psychology سمجھاتا ہوں کہ commenting جب کوئی ہم پر comment کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے فرض کرے اگر چھے لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کو برا کہہ رہا ہے نا تو آپ خود میں برا محسوس کریں گے اسی طرح ہی جب آپ خود کو اتنے زیادہ بڑے words سے نوازتے جائیں گے نا تو آپ برے ہوتے جائیں گے آپ اپنے لئے برے ہوتے جائیں گے تو جب آپ پورے برے دن میں سے کچھ اثر تلاشنے کی skills اپنے اندر لے آئیں گے تو سوچیں جب ایک وقت وہ آئے گا جب آپ کا تھوڑا وقت برا اور بہت وقت اچھا گزرا پھر آپ اس تھوڑے برے کو نہیں دیکھو گے آپ اس بہت اچھے کو دیکھو گے جو تھوڑے وقت میں بھی بہت اچھا تھا پھر ایک وقت آئے گا یہ بہت اچھا تھوڑا اچھا بہت اچھا ہو جائے گا اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ کو بھورا جائے نا وہ بہت تھوڑا لگنا شروع بہت تھوڑا لگنا شروع ہو جائے گا یہ انسان پر dependent کرتا ہے وہ خود کو کیا دکھاتا ہے آپ میں ہم جو بھی چیز اپنے دماغ کو دکھائیں گے نا ہمارا دماغ وہی سوچنا شروع کر دے گا کیونکہ بار بار جو چیز ہے نا وہ subconscious میں چلی جاتی ہے subconscious اس کے patterns develop کر لیتا ہے تو ابھی آپ اتنا زیادہ جو depressed ہو رہے ہونا آپ کا دن اچھا نہیں ہے آپ کی morning اچھی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے بہت وقت گزارا ہے اپنے آپ کو negative کرنے کے لیے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تو اتنا عرصہ جو برباد کرنے کے لیے لگا دیا آپ تھوڑا عرصہ تو لگتا ہے نا خود کو اچھا کرنے کے لیے تھوڑا عرصہ تو لگتا ہے نا یہ کتنا عرصہ ہونا چاہیے یہ فرض کریں اگر آپ نے چار سال خود کو برباد کرنے میں لگائے ہیں تو ایک سال تو دیں خود کو اچھا کرنے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کتنے وقت میں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے وقت کو کیوں سوچتے ہو اس وقت کو کیوں نہیں دیکھتے جو تم نے اتنا بڑا اتنا بڑا وقت اپنے اوپر لگا دیا اتنا بڑا جو ہے وہ پتھر رکھ دیا خود پہ اور اب تم اس پتھر سے جو ہے اس کے وزن کو calculation کر رہے ہو اس کا وزن جو ہے وہ کتنا ہے اس کا وزن جو ہے زیادہ ہے وہ وزن زیادہ ہے اس لیے ہوا کہ آپ نے خود خود کو اس کے نیچے لے کر آئے اب آپ ہی اس کے نیچے لائے ہو آپ ہی خود خود کو بدل سکتے ہو تو آپ جب ایک دن کو اچھا کرنا شروع کر دو گے believe me آپ کا one week اچھا ہو جائے گا one week اچھا مطلب one month اچھا one month اچھا تو مطلب one year اچھا اور جب آپ کے years اچھے ہونے شروع ہو گئے تو آپ کی life بدل جائے گی انشاءاللہ آپ کی life بدل جائے گی believe me ہر چیز ہو سکتی ہے بس ایک چیز کو consistency سے کرتے رہنا چاہئے consistency is the key of success کامیابی کی جو چابی ہے نا وہ یہی ہے کنجی یہی ہے کہ آپ کسی کام کو جو کام آپ کر رہے ہو نا toward the right direction اسے آپ کرتے رہو اور اتنا کرو کہ وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے بلکہ کامیابی پہ لے جائے اور مزید کی بات ہے جب ہم کامیابی پہ آتے ہیں نا پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں سارے کام کیا ہوتا ہے لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اچھا محسوس کرتے ہیں کچھ دیر بعد جو ہے نا وہ motivate ہو جاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ سے اور وہ ٹھیک بھی ہونے لگ پڑتے ہیں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ چینل دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر کچھ دیر بعد وہ پھر ان چیزوں میں آ جاتے ہیں آپ نے ایسی ہماکت نہیں کرنی اس کو اپنی life کا routine بنالیں patterns میں ڈال دیں کہ آپ کو جو میں باتیں کرتا ہوں ان کو regularly basis پہ نا صرف سننا ہے بلکہ ان پہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی تفیق دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعا ہمیں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic اس ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ